کرومسومل ایبریشنز اور کرومسومل میوٹیشنز ایسی کنڈیشن جس میں کرومسوم کا سٹرکچر یا اس کا نمبر چینج ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں کرومسومل ایبریشنز اب نورمیلٹی آ جائے سٹرکچر میں یا نمبر میں کرومسومل ایبریشنز کہلاتی ہے اگر ایک جین کے پورشن میں چینج آجے وہ کہلاتا ہے جین میوٹیشن ایک دو چار پانچ نیوکلیوٹائٹ چینج ہو جائیں لیکن اگر کروموسوم کا کافی سارا پارٹ کروموسوم as a whole چینج ہو جائے تب ہم انہیں کہتے ہیں کروموسوم الابیریشنز اور کروموسوم الابیریشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اب نارمل جین نمبر کی بنا پر اور اب نارمل پوزیشن آف کروموسومل پارٹس کی بنا پر اور جین بریک ہو سکتا ان کی وجہ سے جس وجہ سے اس کا فنکشن لاؤس ہو جائے تو اب نارمل چینج ان جین نمبر اور بریکیج آف دی جین اور دو امپورٹنٹ آسپیکٹس آف دیس آف دیز کروموسوم الابیریشنز میں بھی یہ کروموسومل مومنٹس ہمارے لیے تین طرح سے امپورٹنٹ بھی ہیں جیسا کہ یہ ہمارے لیے سنتیسائز کرتے ہیں سپیشل ارینجمنٹ آف دی جینز جب ظاہر ہے کروموسومل اپنے پارٹس ایکسچینج کر لیں گے یا ان کے پارٹس ٹوٹ جائیں گے کچھ ہیڈ ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ری ارینجمنٹ ہو جاتی ہیں جینز میں دوسری ان کی امپورٹنس ہے میڈیسنز میں پلانٹس اور انیمل بریڈنگ میں امپورٹنٹ وان ہے کہ نئے کمبینیشن بنتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں تو انہیں ہم یوز کرتے ہیں اور تھرڈ وان رول ہے ان کا ان دا ایولوشن کہ چینج لے کے آتے ہیں جین میں دا ایولوشن ان آرگنیزمز کروموسومل ایبیریشنز جو ہیں یا کروموسومل میوٹیشنز جو ہیں that may be of two types they may be the structural اور there may be the numerical mutations structural mutation ایسی جس میں کوئی کروموسوم کا پارٹ delete ہو جائے duplication ہو جائے add ہو جائے کروموسوم کا پارٹ جو ہے وہ ٹوٹے 180 ڈگری پر روٹیٹ کرے دوبارہ جڑ جائے اسے ہم کہتے ہیں inversion اور ہے translocation جب ایک non homologous کروموسوم کا پارٹ ٹوٹ کے کسی اور پر چلا جائے یہ ہم نے باری باری آج ڈسکس کرنی ہے یہ structural mutations numerical mutations may be whole set change ہو جائے اور ہو سکتا ہے ایک آدھ دو چار کروموسوم چینج ہو جائیں ان کی پیپر ٹائپس ہیں جو ہم نیکس لیکچر میں study کریں گے فیلحال ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں structural کروموسوم elaborations اور mutations they may change the structure of کروموسوم responsible for the rearrangement of the genes breaking and reunion of chromated segments تو یہ تین important اس کے aspects ہیں ان کی ٹائپس ہیں ایک first one ہم ڈسکس کرتے ہیں deletion اور deficiency deletion اور deficiency ایسی condition جیسا نام indicate کر رہے کہ کوئی part جو ہے کروموسوم کا وہ delete ہو جاتا اور loss ہو جاتا اور deletion یہ دو طرح ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں terminal terminal ایسی condition جب کروموسوم کا parts وہ ایک extreme end سے جیسے اس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا اتنا part جو ہے اگر اس کا loss ہو جائے تو یہ کہلاتا ہے terminal deletion لیکن intercalorie ایسی deletion کی یا deficiency کی type ہے جس میں کروموسوم میں سے loss ہو گیا تو اسے ہم interstitial یا intercalorie deletion کہتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک کروموسوم کے part پر ہو یا دونوں کروموسوم پر ہو جائے اس لحاظ سے بھی اس کی دو types ہیں one of them is the homozygous اور دوسرا heterozygous deletion homozygous deletion ایسی condition جس میں ہے heterozygous heterozygous ایسی condition ہے جس میں single member of homozygous pair involve ہو جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں تو heterozygous deletion ہے کہ ایک part یہ والا delete ہو گیا تو یہ types of the deletion next one ہے deletion کے effects کیا کیا ہیں deletion جو ہے وہ دو طرح کے effect cause کر سکتا زائیگوٹین جو ہمارا phase hemiosis one کی pro phase one کی تو اس میں جب pairing of homozygous chromosome ہوتا ہے تو pairing میں یہ chromosome پر موجود تھے یہ دونوں gene ایک homozygous chromosome کے pair پر دوسرے پر یہ موجود نہیں ہے تو pairing میں ظاہر ہے اس a a کے ساتھ b b b کے ساتھ e f نے تو definitely جب pairing ہونی ہے تو c اور d چونکہ ان کے locust تو موجود ہی نہیں یہاں پر جس وجہ سے یہ buckling کر لیتے تو یہ buckling جو ہے ہماری help کرتی ہے genetic map develop کر لیں یہ ہمیں پتا لگتا ہے کون سا gene chromosome پر کہاں موجود ہے genetic جو ان کی importance ہے وہ ہے ایک pseudo dominants pseudo dominants کے اس condition میں جب delete ہو جائیں dominant allele تو recessive allele جو وہ بھی express ہو جاتے ہیں in their single dose تو expression of recessive allele when present in a single dose is called as pseudo dominance genetic mapping تو ہم نے ابھی discuss کر لیا cytological جو buckling ہوتی ہے sign apps میں تو gene lethality means death causing condition ہو سکتی ہے ایک chromosome number five کا short arm ہے اگر اس کا portion delete ہو جائے تو cry do chat syndrome ہو جاتا ہے جس میں بچوں کے پیچھ جو ہے voice کی وہ ہائی ہو جاتی ہے cat like ان کی چیخیں ہو جاتی ہیں جب وہ روتے ہیں micro cephalia آجاتی cephalum means head micro means small تو small head رہ جاتا ہے جس وجہ سے skull small رہ جاتی ہے اور mental retard نے سا جاتی ہے ایسے بچوں میں deletion جو ہے وہ یہ problem جو وہ create کر سکتا ہے دوسری جو chromosome elaboration morphologically یا shape کے لحاظ سے ہو سکتی ہے وہ duplication اور addition کہ chromosome کا part جو ہے کوئی ایک وہ دو دفعہ آجائے تو اس condition کو ہم کہتے ہیں duplication extra copy اگر آجائے تو اب duplication جو ہے یہ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں it may be the tandem tandem سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر جیسے اس ڈائیگرام میں ہم نظر آرہ ہے کہ consecutive addition ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں tandem second condition ہو سکتی ہے reverse reverse ایسی condition جیسے یہ gene sequence تھی chromosome A B C D E تو تھوڑی دیر بعد اس طرح سے addition ہو کہ یہ sequence ہو جائے A B C D D C اور E تو یہ جو sequence ہے ایسی addition کی یہ کہلاتی ہے reverse ان کے effects جہاں تک consider ہیں تو effects ہو سکتے cytological کے homologous chromosomes جب pairing ہوگی تو buckling develop ہو جائے گی same جیسے ہم نے deletion میں discuss کیا ہے genetic effect اس طرح جو ہے gene کی مختلف طرح کی condition کاز کر سکتی ہے جس کی ایک example سے ہم اسے سمجھ لیں کی کوشش کرتے ہیں کہ normally یہ جو chromosome ہے region 16A drosophila میں یہ جب drosophila کے chromosome میں single type موجود ہوتا ہے ایک ہی دفعہ دونوں chromosome پر اور normal condition یہ کہلاتی ہے dominant gene تب اس کی آنکھیں جو ہیں ان میں جو facets ہیں ہمیں بتائے کہ drosophila میں ہر آنکھ جو ہے وہ سل میں چھوٹی آنکھوں سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے compound آئی ہوتی ہے تو ایسی compound آئی میں یہ جو چھوٹا small portion ہے that is called as the facets تو اس کے facets میں وہ 779 ہوتے ہیں لیکن اگر heteroseigus bar condition ایسی ہے جس میں آنکھوں میں facets کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور کم ہونے کی وجہ سے آنکھیں بار لائک ہو جاتی ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ 16A region جو ہے وہ ایک دفعہ اور آگیا تو heteroseigus condition آگئی اس میں facets کی تعداد کم ہو گئی ایک اور dose بڑھنے کی وجہ سے جب homoseigus condition آگئی تو facets کی تعداد اور کم ہو جاتی ہے 68 اور آئی جو ہے وہ اور زیادہ بار ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں جب دونوں کروموسوم پر double addition ہو جائے 16A region کی کہ دو دفعہ یہاں پر ایڈ ہو گیا اور دو دفعہ دوسرے کروموسوم پر ہو گیا تو اس condition ultra bar تو addition جو ہے وہ drosofila میں اس کی آنکھوں کو bar بنانے میں important role play اور تیسرا important جو ہے وہ ہے کہ duplication وہ increase کر سکتا ہے biochemical activity کو کہ جیسے ہی زیادہ ہوئے ہمارے پاس number of genes کی copies یا leal کی copies تو وہ زیادہ بگدار میں بناتے ہمارے لئے enzymes جو reaction rate کو increase کرنے کا سبب بنتے ہیں third one ہے morphological یا change in shape of chromosome یا chromosome elaboration ki type that is invariant invariant ایسی condition ہے جس میں chromosome کا ایک part جو ہے وہ ٹوٹے 180 پر rotate ہو اور rotate ہونے کے بعد دوبارہ لگ جائے تو اسے ہم نے کہنا ہے inversion inversion میں بھی paracentric paracentric جس میں centromere والا portion involve نہ ہو تب ہم نے اسے کہنا ہے paracentric اور دوسری condition جو ہے paracentric جس میں centromere والا portion involve inversion میں ایسی condition کہلاتی ہے paracentric effects اس کے ایک تو ہیں cytological effects cytological ویسے کہ special synapses جو نہیں ہو پاتی true اور buckling بنتی ہے اور buckling میں اس diagram سے ہم اس کے bridge کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا normal chromosome ہے اور inverted ایسا chromosome جس میں inversion ہو گئی ہے کہاں inversion ہو گئی ہے یہ والا ABCD تھا تو یہاں پر ADCB آ گیا یہ والی position اتنا chromosome کا part وہ ہو گیا inverse تو inversion ہونے کی وجہ سے اب normal chromosome کو buckle کرنا پڑے گا ایسے کہ وہ pair up ہو سکے اس inverted chromosome کے ساتھ inverted chromosome کے ظاہر ہے locust to locust جب ہوگی دی 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 کے سامنے سی کی سی کے سامنے اور بی بی کے سامنے آ جائے گا اگر یہاں پر اس point پر crossing over ہو جائے تو cross over ہونے کی وجہ سے ایک ہمارا chromosome جو ہے وہ یہاں سے ادھر ایسے بن جائے گا اور ایک chromosome جو ہے وہ بنے گا جس میں ایک بھی centromere وہ present نہیں ہے تو یہ crossing over کے بعد ایسا condition ہو گئی ایک تو ہمارے پاس یہ والا chromosome بن گیا جس میں centromere ہے ہی نہیں اس fragment کو ہم نے کہنا ای centric portion اور ایک یہ والا اتنا ایتنا ایسا بن ہو جاتے ہیں اور جب یہ ایک دوسرے سے separate out ہوتے ہیں تو segregation ہوتی ہے جب ان homologous chromosome پین انہیں ایک دوسرے سے separate ہونا ہے تو break جا سکتی ہے جیسے یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک یہ والا تو ایک تو یہ والا ہمیں normal product مل گیا جب کہ یہ جو second one ہے اس میں سے کچھ gene delete ہو گئے ہیں deletion product حاصل ہو گیا اس طرح سے یہ جو fourth one ہے یہ deleted product بن گیا جب کہ یہ والا portion جو ہے یہ inverted product ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ third one جو ہے inverted حاصل ہو گیا تو ہمیں ایک normal دو deleted اور ایک inverted کہ gene کی condition یہ والی تھی اور کچھ portion جو ہے وہ loss بھی ہو گیا ہے loss اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ وہ والا portion جس پر centromere موجود نہیں جتنے جتنے میں centromere نہیں آسکا یہ سپنڈل فائبر پر اٹیچ نہیں ہوتا سپنڈل فائبر پر جب یہ اٹیچ نہیں ہو پاتا تو ظاہر ہے یہ کسی بھی سیل میں آ نہیں پاتا اور loss ہو جاتا ہے تو fragment اس انٹرک فراغمنٹ جو ہیں وہ لاؤس ہو جاتے ہیں تو inversion ایک یہ والا ہمارے لئے problem کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ invert ہو گیا تو position جو ہے وہ change ہو جاتی اور position change ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے completion of steps جو ہیں مختلف chemical reactions کے ان میں alteration آ جائے کہ مختلف طرح کے جو ہیں یا alil ہیں وہ مختلف طرح کے enzymes produce کر رہے ہیں اور وہ enzymes جو ہیں وہ ایک sequence way میں ایک میٹابولیزم میں تھوڑی change آ جائے fourth type جو ہے that is translocation translocation ایسا ہے جس میں interchange ہو جاتے ہیں parts between the non homologous chromosome اگر homologous chromosome parts exchange کریں meiosis میں تو اس کو ہم کہتے ہیں crossing ہو کر یہاں پر non homologous parts وہ exchange کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ chromosome aberration ہے یا اسے کہتے ہیں translocation تو translocation یہ receive local ہو سکتا ہے receive local ایسا جس میں ایک chromosome وہ exchange کر لے segment دوسرے کے ساتھ جیسا ہمیں یہاں اس diagram میں نظر آ رہا ہے receive local کہ یہ پورشن اتر کے اس کے ساتھ لگ گیا تو اس کا پورشن اتر کے یہاں آگیا تو یہ دو chromosome بن گئے تو یہ کر سکتا ہے اگر دونوں جو پورشن ہیں وہ different sizes کے ایک chromosome سے دوسرے chromosome پر چلے جائیں تو اب اس میں بھی position effect آ سکتا ہے لیکن اس میں as such کیونکہ material جو ہے وہ loss نہیں ہوتا تو بعض cases میں یہ undetected رہ جاتے ہیں translocation جو ہیں تو یہ ایک ہمارا آج کا lecture تھا about chromosomal mutations اور ایسی chromosomal mutations جو structure کے لحاظ سے chromosome کے structure کو change کر دیتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں morphological یا structural changes پیس پیس